ہا سلام علیکم میں ہوں آدللہ ہی اس وقت میں موجود ہوں جامیلن اسٹیٹم میں میرے ساتھ موجود ہیں کراچی مامڈن کے کوچ بھی ہیں سیکیٹری بھی ہیں اور سرپرستہ آئلہ بھی ہیں ان کے ٹیو آج یہاں پہ کھیلنے آئیے ملیر کے اس خصورت سبزہزار میں پوچھنا چاہیں گے اس ٹورنمنٹ کا حوالے سے اور آپ کے ٹیم کی حوالے سے اور انگزے بلوپ سب کیا کہہ دیں والیکم سلام سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ہمارے دوست ہیں بلوپ مامڈن فوٹبال کلب ہے قدیمی ٹیم ہے ملیر کی بانیاں نے بلوپ مامڈن فوٹبال ٹورنمنٹ کے نام سے ٹورنمنٹ انہوں نے آگنائز کیا اور ہم انویٹیشن دیا تو ہم نے خوشی سے انویٹیشن کو قبول کیا اور ہمارے ینگ بچے سارے کراچی مامڈن بھی ساؤتی قدیمی ٹیم ہے لیاری کی مشہور ٹیم ہے لیکن اب ینگ کلاریوں پر مشتمل ہے تو میں چاہتا ہوں یہ ہمارے لکھوں کو بھی موقع ملے ملیر کے چونکے گراؤن تمام گراؤن گراسی ہے اور لیاری سمیت جتنے بھی ڈسٹک کی ٹیم میں ان کے خواہش ہوتے ہیں کہ ملیر میں جا کے کلیں یہاں کا ماؤل بڑا زبردست ہے یہاں کے لوگ بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں فوٹبال سے موبت کرنے والے لوگ ہیں فوٹبال کو پروموٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے موقع کو گھنیمت سمجھا اور آج ہم آپ کے سامنے جام ملے اور فوٹبال گراؤن میں موجود ہیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میری ٹیم امدہ کھیل کا مظاہرہ کر کے سٹائکین کے فوٹبال کا دل جیتے گی انشاءاللہ آپ کی ٹیم فرسٹ ہے میں یہاں پر کھیل رہی ہے میچ نہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کھیلا ہے بہت مرتبہ کھیلا ہے جب بھی ہمیں انویٹیشن ملتا ہے تو ہم یہاں پر کھیلتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے کہ چاروں پانچوں ڈسٹک کی ٹیمیں یہاں پر آ کر کھیلتی ہیں اور کمپیٹیٹیو ٹیمیں یہاں پر کھیلتی ہیں یہاں پر ڈپارٹمنٹ ٹورنمیٹ بھی ارگنائز دوئے تھے ہم اچھی طرح یاد ہے جب کے ایسی کی طرف سے ہم آتے تھے یہاں پر کھیلتے تھے تو یہ کافی قدیمی گراؤن نے کراچی کا اور یہاں نامی گرامی فوٹبالر نے یہاں پر کھیل ہے ہم نے خود بھی یہاں پر کھیل ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ جنریشن ہے یہ بھی یہاں پر کھیلے تو اس وقت آپ کی جو ٹیم جو ہے اس وقت جو کرنٹلی اس کی پوزیشن کیا ہے کرنٹلی ہماری پوزیشن ڈسٹک ساؤت میں بہتر ہے کیونکہ یہ ینگ سائیڈ ہے اور یہ ابھی چار سے پانچ سال سے میرے انڈر میں کھیل رہے ہیں ان کا کوچ ہوں ان کو انڈر ٹویل سے میں نے گھروم کیا اور آجن کی عمریں انڈر سکسٹین انڈر سیونٹین تک ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسے چہرے روشناز کرو ہوں فٹبال میں اپنے ڈسٹک سے اپنے کلب سے کہ یہ پاکستان کے فٹبال اور ملیر کے دوست جو ہے نا یہ مایوس نہ ہو یہ کہیں کہ واقعی بھی کراچی مامدہ نے اپنا روایت برکرا رکھا ہوا ہے دیکھیں ایک چیز تو کلیر ہے نا فٹبال ہوتا ہے گراس پر لیکن بدقسمتی سے دیگر ڈسٹک میں گراسی گرون موجود نہیں ہے اب لیاری کی اگر بات کرتے ہیں وہاں پانی کا بھی مسئلہ ہے اور وہاں پہ کلب ایک سو سے زائد کلب ہے ملیر کے نزبت ملیر کے جو ہے زرعی زمین ہے یہاں پر اگریگلچر ریپارٹمنٹ ہے یہاں کا ٹاؤن ان کے ساتھ بلکل کوپریٹیو ہے فٹبال کے نمائندوں کے ساتھ اور جس گرون کی وہ نشاندری کرتے ہیں وہ گراس کر رہے ہیں اسے تو یہ خوشائن بات ہے یہ کمبینیشن بنا ہوا ہے یہاں کے لوکل نمائندوں اور ایم پی اے ایم این اے کا فٹبال کے نمائندوں کے ساتھ جس کی وجہ سے ملیر کے قلب اس چیز کا استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور لیاری کی آپ نے بات کی لیاری میں ابھی تین سے چار فٹبال گروہ وہ انڈر کنسٹرکشن ہے وہاں اگرچہ پانی کا مسئلہ ہے کہ ان آٹیفیشل جو ہے گراس وہاں پر بچھایا جائے گا انشاءاللہ تو آپ اسی موقع سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں سر آپ یہ بتائیں کہ لیاری کی زیادہ تر جو فٹبال ٹیمیں ہوتے ہیں کلاری ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر کیا جو ہیں وہ مشکلات ہیں دیکھیں سب سے پہلے لیاری سمیت پورے کراچی بلکہ میں پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں فٹبالر کو درپیش جو سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا چیلنج ہے وہ روزگار کا ہے آج ہمارے پاس وہ بچے ہیں جیسے ہم دو آزار کی دائی کے فٹبال پلے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ دو آزار بائیس تیس ہیں ہم سے بہتر فٹبال کلنے والے لوگ ہیں ہم سے بہتر سکلز والے لڑکے ہیں لیکن ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہے سب سے بڑا چیلنج فٹبالر طبقے کو روزگار کا ہے اور آپ دیکھتے ہیں تین سے چار سال بچے کلتے ہیں تو وہ بینس چیم فٹبال سے غائب ہو جاتا ہے جس کی وجہ مایوسی ہے جب تک یہ اداروں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو فٹبال پروموٹ نہیں ہوگا اگر آپ اداروں کو دوبارہ آپ ری اوپن نہیں کریں گے تو کم سے کم اس کا الٹرنیٹ ہمیں دے دیں کوئی فرنچائز لیگ کروا دے کوئی ریجنل فٹبال مطارف کروا دے تاکہ یہ بچے جو ہیں ان کو موقع ملے ان کو پلیٹ فارم محصر فٹبال کلنے کے لیے اور آگے جا کے کوئی اس طرح سے آگے فٹبال کو کنٹینیو کر سکے جب ان کو انسینٹیب نہیں ملے گا یہ فٹبال کہاں سے کنٹینیو کریں گے ہمیں انسینٹیب ملا تھا تو ہم نے پھر پروینس پھر پاکستان نیشنل ٹیم کو ہم نے ٹچ کیا ہمیں انسینٹیب ملتا رہا مختلف دریئے سے چھوٹے ڈپارٹمنٹ پھر بڑے ڈپارٹمنٹ پھر نیشنل ٹیم ان کو انسینٹیب بھی نہیں مل رہا ہے جب تک انسینٹیب نہیں ملے گا یہ فٹبال پلیئر مایوس ہوں گے اور تین سے چار فٹبال سال فٹبال کرنے کے پاس فٹبال چھوڑ دیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نیشنل پلیئر وسیم اور فچینہ تو ہمارے ساتھ اتفاق سے آج ملیر کے سبزہزار میں موجود ہیں ان سے پوچھتی ہیں کہ تھوڑا سال اپنا جو فٹبال کا جو پریوینس تجربہ ہے وہ ہم سے ہمارے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم میں محمد وسیم میرا تعلق کراچی پورٹرس ہے میں تو کافی عرصے بعد ملیر میں آیا ہوں کیونکہ ملیر میں اس طرح کے ایونٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اور کافی طور پر ہمارے لیاری کا کوئی محش ہے کراچی محمدان اس کے حوالے سے میں آج ملیر آیا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ملیر میں اس طرح کے ٹورنمنٹ آرگنیز تو روزانہ ہوتے ہیں اور یہاں پہلا جو ملیر کا جسٹک ہے جہاں نائنٹی منٹ کیلہ جاتا ہے باقی اور حال جتنے بھی جسٹک ہے وہاں پر ٹارٹی منٹ ٹارٹی فائب منٹ فوریچ کیلہ جاتا ہے یہاں تو میری بھی کشائن کے میں یہاں پر کیلوں اپنا جو متضرب ہے یہاں پر شیئر کرو یہاں کافی جونئر لڑکے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ہمیں کیلتے ہوئے دیکھا نہیں ہوں انہوں نے ہم بھی یہ چاہتے کہ یہاں ہماری ٹیم انٹر ہو جائے ہم بھی اپنے کیل کا مظاہرہ یہاں پر کرے سر آپ کیا کہہ رہا جاتا ہے نائنٹی منٹ کے کھیل جو یہاں پر ملیر میں ہو رہے ہیں اور آپ کے کراچی میں ساڑ منٹ کے کھیل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اسے اس پر ہوتا ہے کہ پلیئر میں اس کے کھیلنے کی کوئیی کا حدہ ہے یہ ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پلیئر میں کتنی ٹیلنٹ ہے کتنے اپنے آپ کو پروپ کر سکتا ہے گرون میں کیونکہ نائنٹی منٹ کلنے کے بعد پلیئر کا اسٹمنا اس میں ڈیبیٹ جو ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ پلیئر نائنٹی منٹ کلنے کے قابل ہے یا نہیں اور ملیر میں یہ کشانی بات ہے کہ یہاں پر آورال جو نورملی ٹورنمنٹ ہو یا آؤسٹریننگ ٹورنمنٹ ہو اس میں نائنٹی منٹ کلے جاتا ہے سر پہلے جب آپ کے دور میں لیاری ایک ٹیم جگہ ہوتی تھی جوہاں پہ فٹبال کے پلیئر اتنے نکلتے تھے اب وہ رجحان لیاری میں کم ہو گیا ملیر میں یہ ہے کہ ملیر میں کافی پلیئر نکل رہے ہیں تو یہ فرق کیوں ہیں ملیر اور لیاری میں یہ تو آپ نے بلکل صحیح بات کی ملیر اور لیاری میں پرک پرک میرے نظر میں میں کو کیونکہ اتنا اچھا پلیئر مجھے اگر کچھ جانتے ہیں تو ان کے حوالے سے اگر میں اتنا اچھا کیلہ ہوں یا کیل چکا ہوں اس حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ پہلے لیاری میں اس طرح کے ایونٹ آورال ہوتے ہیں جس طرح ابھی ملیر میں ہو رہے ہیں ملیر میں یہاں کی کمیٹی ہے یہاں کے ڈسٹرک کے ممبران ہے وہ ہوارال جو رول جونئر ٹیم کے لیے بھی وہی ہوتا ہے جو سپرسٹر ٹیم کے لیے بھی وہی ہوتا ہے اس طرح یہ روجان لیاری میں بلکل کم ہو چکا ہے اور لیاری کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں کہ لیاری میں سارے گرون آرڈی گراس پچھ کے نہیں ہیں اور یہاں ملیر میں سارے گراس پچھ کے میٹھے گراس پچھ میں کیلو اور ملیر میں کلنا ملیر کا مطلب کیلنے کا مصن ہی ہوتا ہے متی میں بول کو روکنا اور گحرات پچھ میں بول کو روکنا کافی ڈپرینٹ ہوتا ہے اس میں مطلب یہ رہتا ہے کہ آپ گھرات روٹ میں کیسے روکتے ہیں اور ملیر میں یہ زبرش چیز ہے کہ مطلب گراس پچھے ہیں یہ بینیپٹ ملیر بلکل بلکل میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میں ملیر کو کیا ملک کے جس نے بھی عددار رہا ہے جو ٹورمیٹ آرگنیز کرتے ہیں وہ اس طرح کے ٹورمیٹ چلاتے ہیں سب کو میار اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح کے میں بھی کوش مند ہوں میری میرا تعلق لیاری سٹار پوٹبال کلب سے میں بھی کوش مند ہوں کہ یہاں پر میرے ٹیم کو انٹر کیا جائے ابھی میں نے میرے کلمہ آپ کے کمیٹی سے بات کیے کہ میرے ٹیم کو یہاں انٹر کرے کیونکہ ہم بھی کوش مند دے کیونکہ ہم شروع سے لے کر ابھی تک گراس روٹ میں کیل رہے ہیں میری کوش ہے کہ میں یہاں پر آکے کیل ہوں یہاں ملیر میں کافی اس طرح کے جونر لڑکے جو ہمیں پہچانتے نہیں ہے وہاں ملیر میں آکے کیلنا اور یہ جونر لڑکوں کو دکھانا کہ مطلب ہم بھی آلریڈی گراس روٹ کے پلیئر ہیں کیل چکے ہیں جب یہاں پر ہم آکے کیلیں گے تو ہمیں پیچانیں گے کہ اس پلیئر میں کتنی کامیاں ہیں کتنی اچھا ہیاں ہیں اس کا پیچانو تو پلیئر میں سمجھ جاتا ہے نا مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ملیر نیوز اسپورٹس یوٹیوب چینل